حاصل کرنے کا خاص عمل آپ کو بتایا ہے روحانی ترقی حاصل کرنے کا روحانیت کو بیدار کرنے کا کشف حاصل کرنے کا آپ اس عمل کو کریں ہسٹری آپ روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کیا دہوں ناظرین آپ تمامی احباب حیریہ سے ہوں گے اللہ تبارک واتعالی سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تبارک واتعالی ہم ساتھ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین روحانیت حاصل کرنے اور روحانیت میں ترقی حاصل کرنے کا مفید عمل ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اور ناظرین یہ کلپ آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اس کلپ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ناظرین آپ روحانی ترقی تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن کس طرح کیونکہ ناظرین موجودہ دور کا انسان مالی ترقی کاروبار کی ترقی ترقی عہدے و مرتبہ وغیرہ ان چیزوں کا تو خواہش مند ہے لیکن ناظرین بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ بھی روحانی علوم سے شفاف رکھنے کے باعث روحانی ترقی کے شائق ہیں لہٰذا ناظرین ہم گائے بگائے ایسے عمال و وضائف بتاتے رہتے ہیں جن سے آپ روحانی ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور ناظرین وضائف بتاتے ہی ایسے ہیں جن سے آپ روحانی ترقی حاصل کر سکیں اپنی روحانیت کو بیدار کر سکیں اپنی روحانیت کو بہتر بنا سکیں اب ناظرین جس کا جی چاہے وہ عمل کرے ہم تو اکثر و بیشتر بتاتے رہتے ہیں اکثر ناظرین شائقینیں عملیات مختلف کتب و رسائل سے نقوشو وضائف وغیرہ دیکھ کر اپنے عمل میں لاتے ہیں اور انہیں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ناظرین روحانیت بیدار نہ ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر نہ کامی سے دو چار ہوتے ہیں یاد رکھیں ناظرین روحانی دنیا میں سفر کرنے کا شوق ہے تو روحانیت کی بیداری کے سلسلے میں کوئی مشک یا عمل زیر عمل ہونا ضروری ہے یعنی ناظرین اگر ہم کہیں کہ آپ نے ابھی یہ وظیفہ ہم نے آپ کو دیا تو آپ کو کاروحانیت مل جائے گی تو ایسا تو بالکل نہیں ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی کام ہے لیکن ناظرین اس میں آپ کو محنت بھی کرنی چاہیے آپ دیکھیں نا کوئی گیم بی بی ایس بان جاتا ہے تو ایسی تھوڑا بن جاتا ہے کوئی ڈی ایس بھی بنتا ہے ایسے تھوڑی بن جاتا ہے کوئی ناظرین بینک مینجر بن جاتا ہے تو ایسا تھوڑا ہی وہ بنتا ہے اسے بڑی تگو دور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اکثر کتب و عملیات و رسائل وغیرہ میں آپ نے تحریر پڑی ہوں گی عمال میں کامیابی کے لیے روحانی کتب کو بیدار ہونا ضروری ہے لیکن ناظرین اس اعتراف کے ساتھ کہ بہت کم حضرات نے روحانیت بیدار کرنے کے طریقے پر سیر حاصل کی ہو اگر کوئی شخص عملیات کی زند اگر کوئی شخص عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہو تو وہ پہلے ناظرین کوئی بھی عمل کرے یا ناظرین جو ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں کم سے کم اس عمل کو آپ کریں اس عمل کو کریں کچھ ٹائم اس عمل کو کریں یہ نہیں کہ آپ نے ابھی اسے شروع کیا ہے اور ناظرین مہینے بعد آپ اسے چھوڑ دیں گے آپ تو روحانیت حاصل ہو گئی ہوگی تو ایسا نہیں یعنی ناظرین کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو اس پہ کچھ ٹائم دینا ہے جیسے سور مضمل شریف ہے اسے آپ ایک طریقی کے مطابق پڑھنا شروع کر دیں سور احلا شریف ہے اسے ایک طریقی کے مطابق پڑھنا شروع کر دیں درود پاک ہے اسے پڑھنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ آپ سے روحانیت آپ کو روحانیت ملنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ناظرین ہم جذباتی ہیں ہم دیکھتے ہیں داس بیس دن مہینہ دو مہینے دیکھا کچھ بھی نہیں ملاج چھوڑ دیں کیونکہ اس میں لالچ ہے کہ روحانیت مل جائے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے بھی کام کرے تو بافضل حدہ بہت برکت ہو اس لئے ناظرین ہماری سوچ ہی ٹھیک نہیں ہمارا ارادہ ہی ٹھیک نہیں ہم صرف لالچ کے لئے کام کرتے ہیں تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو ناظرین یہ آپ کو کلامات سکرین پر نظر آ رہے ہیں روحانیت میں آپ کو بہت ترقی حاصل ہوگی ان کا ورد کرنے سے اور اس کے ذریعے ناظرین عاملین حضرات جو ہیں ہر طرح سے کام بھی لے سکتے ہیں عوام الناس بھی بہت سے کام لے سکیں گی اور اس کے عمل سے بہت خاص آپ کو فائدہ ہوگا جو کرنا چاہے اجازت لینا ضروری ہے انشاءاللہ بہت کرشمات آپ دیکھیں گے اس کو ناظرین پڑھنے کا طریقہ کر ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن ناظرین آپ کو بتا دے کہ اجازت آپ نے لینی ہے بغیر اجازت یہ آپ کو عمل نہیں آپ نے کرنا آپ کو اس کلپ میں اس کی اجازت بلکل بھی نہیں دی جا رہی جس نے بھی کرنا ہے وہ ہمیں وارس اپ کرے ہمیں کال کرے یا کمرس سیکشن میں کم سے کم اجازت چاہے کہ ہمیں اس عمل کی اجازت چاہیے تو بفضلہ حدا ہم آپ کو دیں گے لیکن بلکل بھی ہم کلپ میں اس عمل کی اجازت نہیں دے رہے آپ نے ناظرین جب اجازت آپ کو ہو جائے پھر آپ سے جو بھی ہو سکے سو دو سو چار سو پانسو ہزار کسی غریب کو صدقہ و حیرات کریں سب سے پہلے صدقہ و حیرات کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے ان کلامات کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مطبع درود ابراہیمی شریف اور بیچ میں آپ نے ان کلامات کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ آپ کو روحانیت ملنا شروع ہو جائے گی آپ یہ اہودی چیز محسوس کریں گے اور ناظرین اگر آپ چلتے پھرتے نہیں پڑھنا چاہتے تو کم سے کم آپ تین سو مرتبہ اسے پڑھیں کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھ چائیں اور ان کلامات کو آپ پڑھیں تین سو مرتبہ اور ناظرین اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر دن میں درود پاک پڑھتے رہیں با فضل خدا بہت کرم ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس آپ عمل کو کریں گے اس وظیفے کو تو کریں گے روحانیت حاصل کرنے کی گرسے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی آپ نے رکھنی ہے کہ یہ اللہ تیری رضا کے لئے کر رہا ہوں عمل شروع کرنے سے پہلے دو نفلت آ کرنے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں پیش بھی کرنے ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے لیکن ناظرین نماز پنجگانہ آپ نے باجمات پڑھنی ہے مرد حضرات نے اور لیڈیز حضرات چونکہ وہ تو باجمات نہیں پڑھ سکتی وہ گار ہی پڑھیں گی لیکن ناظرین نماز پنجگانہ آپ نے پڑھنی ہے یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نماز کو چھوڑ کر آپ کہیں کہ نماز نہیں پڑھنی اور ہم عمال کر لیں کوئی ویدہ کر لیں کو وظیفہ کر لیں تو اس سے روحانیت حاصل ہوگی تو فرض کو چھوڑ کر آپ روحانیت کدھر سے حاصل کرنے جا رہے ہیں ایسے روحانیت نہیں ملے گی اگر آپ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ کے یا محمد نور من نور اللہ یہ درود پاک پڑھ لیں اسے درود حاص کہا جاتا ہے درود حاص شریف اسے پڑھتے رہیں اور ناظرین پھر یہ جو آپ کو عمل بتایا ہے جو روحانیت حاصل کرنے کا حاصل عمل آپ کو بتایا ہے روحانی ترقی حاصل کرنے کا روحانیت کو بیدار کرنے کا کشف حاصل کرنے کا آپ بس عمل کو کریں ہماری طرف سے آپ تمامی احباب کو اجازت ہے انشاءاللہ ناظرین آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو روحانیت ملے گی اب ناظرین ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے حاصل بہترین عمل کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ